نمشکار ساتھیو ایدھر نرڈائیں کے انتجار میں اٹھکی انتر ہزار شہاہیک ادھیا پاکوں کی بھرتی تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے وہ نرڈائیں جس کے قارن انتر ہزار شہاہیک ادھیا پاکوں کی بھرتی اٹھکی ہوئی ہے اس سے پہلے نبیدن ہے کہ یہ دی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیوز کو سیئر کر دیں اور کمنٹ کریں اور لائک ضرور کریں لکھ نو بیسک سکھا پریشد کے پراتھمے کی سکولوں میں انتر ہزار شہاہیک ادھیا پاکوں کی بھرتی میں کٹ آف کم کرنے شممندی ہائی کورٹ کے فیصلے پر شاشن کے نرڈائیں نہیں لیے جانے سے چال لاکھ سے ادھک ابھیارتیوں کا بھوش داؤ پر لگ گیا ہے جبکہ ہائی کورٹ کے یاد اس پر اپیل کی میاد بھی نکل چکی ہے لیکن بیبھاگ یا ایک خیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ ایکل پیٹ کا نرڈائے لاغو کرے یا اس کے خلاف اپیل کی جائے یعنی ابھی تک کہا جائے تو سرکار کی طرف سے کوئی اپیل نہیں کی گئی ہے بتا دیں کہ بیبھاگ نے چھ جنوری 2019 کو لکھت پر اکچھا ہونے کے بعد شہاہیک ادھیا پک بھرتی کے لیے کٹ آف نردارت کی تھی اس کے لیے جو سامان بھرگ کے ابھیارتی تھے ان کے لیے کٹ آف میں 65 فیف دی سی ایسٹی اور او بی سی کے لیے 65 فیف دی انکتہ کیا تھا اس کے بعد شکشہ مطروں شمید انیاب بھیارتیوں نے لکت پر اکچھا کے بعد کٹ آف اور ادھک کٹ آف نردارت کرنے کو لے کر ہائی کورٹ میں چنوٹی دی تھی علاوہ آدھ ہائی کورٹ کی جو لکھنو بینچ ہے ایکل پیٹ کہلاتی ہے اس نے دو مہینے کی سنوائی کے بعد لگاتار جو سنوائی ہے وہ دو مہینے چلی تھی اور 29 مارچ کو سامان بھرگ کے لیے 45 فیف دی اور ایسٹی ایسٹی او بی سی کے لیے 40 فیف دی انکتہ کیا تھا شاہد ہی اس میں افیل کے لیے ایک ماہ کا وقت بھی دیا تھا تتکالین ویبھاگیا پر جو مکششب پرباد کمار نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا پرفتہ ہو رکھا پر وہ ایک ماہ میں یہ جو نردائے ہیں وہ نہیں کر سکے کہ اپیل کی جائے یا نہیں کی جائے ادھر تیس اپریل کو کمار جو ہیں وہ شیبہ نبرت یعنی اپنے پد سے نبرت ہو چکے ہیں اور رینڈ کا کمار جو ہیں ان کو بی بھاگی ہے اپر مکششب کی جمعیداری دی گئی ہے اب تک ایکل پیٹ کے نردائے کے چالیس دن ہو چکے ہیں لیکن بی بھاگی نے نہ تو اس کا فیصلہ ہی مانا ہے اور نہ ہی اپیل کرنے کا نردائے لے پایا ہے جبکہ یوگی شرکان نے مارچ سے پہلے سکشکوں کی پرکریہ پوری کرنی اپتی کے آدھش جاری کرنے کی یوجنا بنائی تھی جس سے اس کا لاب ستہ روڑ دلیل لوکشبہ چناؤں میں مل سکی مگر پردیش کے پانچ چنانوں کا متدان پورا ہو چکا ہے پر لکھت پرکشا کا پرنام اب تک جاری نہیں ہو پایا ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ کیا کر رہی ہیں جو اپر مکششب ہیں بیش سکشا مجھے کام کاج سنبھالے ابھی چار پانچ دن ہی ہوئے ہیں سہایک ادھیا پکوں کی بھرتی معاملے میں اپیل کرنے کا پرفتہ دیا گیا ہے ادھکاریوں شے بات کر جلد نردائیں کروں گی تو یہ کہہ رہی ہیں ریڑوکا کمار اپر مکششب بیش سکشا تینکیو فار واشنگ دس ویڈیو انتر ہجار سکشک بھرتی سے جوڑی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں